اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش شامدید کریلے کا کھادوں کا شدول اکثر کاشتکاروں کا ایک ہی سوال ہوتے ہیں کہ کریلے کے لیے کھادوں کا شدول کیا رکھیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہو اور کریلے کی بہترین کاشت کے لیے کون سی آب ہوا بہتر رہتی ہے جس میں کریلے کی بہترین پروش ہو کریلے کی کاشت کرتے ہوئے زمین کی تیاری کے وقت کون سی کھاد ڈالنے چاہیے اور بوائی کے وقت کون سی کھاد ڈالنے چاہیے یہ سارے سوالات ہمارے کاشتکار اکثر کار رہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گی تو میرے کاشتکار بھائیو کریلے کی بہترین کاشت کے لیے محتدل آب ہوا بہترین رہتی ہے محتدل آب ہوا میں کریلے بہترین پرفارم کرتا ہے اب بات کریں تو کریلے کی کاشت سے ایک ماہ پہلے آٹھ سے دس ٹان کوبر کی گل سڑی کھاد جو ہے آپ نے زمین میں ملا کر مکس کر دینی ہے زمین کے اندر میرے کاشتکار بھائیو کریلے کی اچھی پیداوار لینے کے لیے تین کھادوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نیٹو جن فاسفورس اور پوٹاش کھاد کی کریلے کی اچھی پیداوار لینے کے لیے بوائی کے وقت چالس کلو گرام نیٹو جن ڈالنی ہے فی اکڑ کے حساب سے کریلے کی بہترین اور اچھی پیداوار لینے کے لیے چالس کلو گرام فاسفورس کھاد ڈالنی ہے بوائی کے وقت میرے کاشتکار بھائیو یہ جو کھادیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نیٹو جن فاسفورس اور پوٹاش یہ کھادیں صرف بوائی کے وقت یہ آپ نے ڈالنی ہے اور اگر بوائی کے وقت بات کریں تو پچیس کلو گرام پوٹاش کھاد ڈالنی ہے فی اکڑ کے حساب سے پوٹاش کھاد جو ہے فسنوں کو مختلف بیماریوں کے قلاف قوت مدافعیت جو ہے فرام کرتی ہے تو میرے کاشتکار بھائیو آپ نے یہی شیڈول رکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے شیڈول نہیں رکھنا اگر آپ یہ رکھتے ہیں تو آپ جو ہے کریلے کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں تو میرے کاشتکار بھائیو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ بھی جو ہے ان معلومات سے فیدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ذراعات کے متعلق جتنی معلومات ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ